اسی محبت سے چلتے رہیے گا مولا کی مرضی ہماری مرضی پہ غالی ہے غلام کبھی نہیں کہتا یہ میری مرضی ہے نہیں پہنچا سکا تھوڑی سی توجہ اب تو غلام خریدنا بے اتنا حرام قرآنہ زمانہ تھا لوگ غلام خرید چھے ایک آدمی غلام خرید نے گیا پوچھا غلام سے کیا نام ہے اس نے لمبا نام بتایا یہ نام ہے کیا کہاتے ہو اس نے فہرز بتائی یہ سب کچھ کھاتا لباس کون کون سے پہن گیا اس نے فہرز تیار کیا اس نے کہا یہ سب لباس بہت مہنگے غلام تمہارا نام نہیں یاد نہیں ہوگا پھر کھانے کی اتنی لمبی فہرز لباس کی اتنی فہرز دوسرے غلام سے پوچھا نام کیا ہے کہ حضور جو آپ رکھ جائیں گے وہی نام کچھ پہنچ گئے لوگ جو آپ نام رکھیں گے وہی نام کہ کھاتے کیا ہوتا جو آپ عطا کریں گے وہی پہن گا لباس کون کون سے پہن گا جو آپ عطا کریں گے وہ پہن گا اگر ہم باطن علی کے غلام میں تو اپنی مرضی علی کو نہ بتائیں پوچھے یالی آپ کی مرضی کیا ہے میں بے انتہا دونے معمار کا ہوں ہے مجھے آکے میرے جو نوجوان بہت سے بزرگ ملتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں بہت سے کہ میں عیسائی ہوں کرسٹی ہوں کسی نے کہاں کسی نے کہاں ہندو ہوں ایک لڑکا سی کھایا فیملی کے ساتھ کون سے ہمارے اہلے سنت بھائی آ رہے ہیں جملے پیش کر رہا ہوں سب کے لیے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے جملے کو سنئیے گا ہمارے تمام اہلے سنت بھائیوں کے لیے جتنے ہی ہم موجود ہیں مجھے خود پارس پرواتی ہیں کہ ہم سب اہلے سنت کے مارے میرے بھی چند بھائی مجھے اشارے کر کے بتا رہے ہیں ہم سب اہلے سنت ہیں عزیزانہ گرامی اس زمانے میں سب سے بڑا مولا اکانہ سے اختلاف کیا ہوا تھا مولا کہتے تھے پیمبر نے یوں کہا ہے میں ویسا کروں گا جیسا پیمبر نے کہا اور کہتے تھے یا علی اہدہ چاہیے کہ خبردار بتانا مجھ اگر کچھ اہدے لائف ہو تو خود بنا دوں گا پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں میں نے نام نہیں لیا کسی کا بہت سے کہتے تھے یا علی گورنمری کی خدمت کے لئے حاضر میں قاضی بنوں گا میں گورنمر بنوں گا یہ اہدہ وہ اہدہ مولا نے کہا اگر مجھے اہدہ دینا ہوگا خود بنا دوں گا ابھی آپ جا سکتے ہیں یہاں تکے دو افراد خود آئے کس کے پاس حضرت اماری یاسف صحابی رسول رضی اللہ عنہ بڑے چلیل رکعہ در صحابی حضرت اماری یاسف ان کے والے دن پہلے شہید ہیں اسلام کی جمعوں کو سنیے گا حضرت اماری یاسف یاسر و سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید تو حضرت اماری یاسف نے سنا کیا بہت نوے برس کتے مولا کے آپ لوگ کہتے ہیں آج کل کراچی کی زبان میں پیئے پرسنل اسسٹن کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کیا ہوتا وہ دفتت میں ہوتا نا سارے خط لکھا جی مولا کیا حکم ہے مولا نے خط لکھا دستہ خط کیے مولا نے کہا خط اس کو دے آو فلاں نے پیغان دیا لے آو بہر افراد کھڑے بتا دو حضرت اماری یاسف مولا علی کے مولا امیر کے پیئے تھے فلاں اس پہ جو علی کا پیئے ہو یہ مشہور جملہ نا سرے کائنات کا برادی کونے حضرت امار کہ یا امار اے امار اللہ کو بہت زندگی دے گا حضیر خدا نے فرمایا کہ اگر سارے میرے صحابہ ایک وادی میں چلے جائے اور میرا بھائی علی اکیلہ دوسری وادی میں چلے جائے تو امار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ دینا علی کے پیچھے چلے جانا جناب امار عاشق رسول تھے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے میں نے مان لیا میں بہاں جاؤں گا جہاں علی لیکن یا رسول اللہ کیوں کہ کیونکہ علی ینمال حق والحق 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 علی حق کے ساتھ ہے نہیں 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 حق علی کے ساتھ ہے جناب امار کہتے ہیں پھر بہنمان نے ہاتھ انا کے کہا اللہ حمدر الحق کا کمار دارہ اہلی یہ ہے مکمل حدی علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ پھر کہا پروردگارہ حق کو اُدھر مور دے جہاں علی مورے نہیں ہے مجمع نہیں فرمایا پروردگارہ علی کو اُدھر مور دے جہاں حق مورے آپ کی زبان میں کراچی کی زبان میں بتا رہا ہوں حدیبِ خدا نے فرمایا پروردگارہ حق کو عدد سکھا دے وہ علی کی پہرہ بھی کرے حقق مہین حق تر 갖고 حق ار سے حق 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 کرو حق 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 دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مولا ہے نانوسی کا دیا کرو مولا بس بھی آپ کی محبتوں کا ممنون جملوں کو مولا کے سن لیجئے گا تو دو بہت بزرگ حصیوں مولا کی خلافت ہے جناب امار سے کہتی ہیں امار علی سے ملوا دو کام بھئی حضرت امار آماد میں نہیں ہے حبیر خدا نے فرمایتا نا ایمان کے دس درجے ہیں دس کے دس درجے سلمان کے پار دس میں سے نو درجے ابوزر کے پار آج درجے مقدار کے پار سات درجے امار کے پار سات درجے ہیں جناب امار کے پار لیکن آپ نے مجبور کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کو اور مست دے رہا ہوں موضوع تو تھوڑا سا اور پھیلاؤں گا اگر سندر بسند کرنائیں گے تو حبیر خدا نے فرمایا تھا دس میں سے سات درجہ تھے امار کے پار جب جنگ سیسپین آئی نا تو حضرت امار تیرانوے برس کے تھے نائنٹی تھری ایج تھی تو انہوں نے مولا سے کہا یا علی میں آپ کی طرف سے جنگ میں جانا چاہتا ہوں شام والوں کے خلاف حدیب خدا کی متواتر حدیث ہے یا امار ستکتل کا فیعت الباغیہ شیعہ سننید دونوں کتابوں میں متواتر حدیث ہے بھائیوں کو سب کو بتا ہوگا کہا اے امار اسلام کا باغی گروہ میں قتل کر دیو مولا امیر نے کہا امار آپ بزرگ ہو گئے آپ کے جہاد ساخت ہے بھوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں بھوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں بھوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں جناب امار واجب کا بتا ہے کہ بھائی واجب نہیں ہے لیکن حرام نہیں تو کہا نہیں مولا میں آپ کے قربان ہونا چاہتا ہوں کہا امار ٹھیک ہے آپ اسی غزلے میں شہید اسی جنر میں شہید ہوگے جناب امار مسکرانے لے گئے مولا نے فوراں پڑھ کے کہا امار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے فرمایا تھا اور جو جیسے یہ فرمایا جناب امار نے کہا مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا کہا کہا نہیں تھا سوچا تو تھا جو سوچ کو پہے اسے علی کہتے ہیں اور جو ہاتھ کے لئے کہا رہا ہوں ایک مطلبہ سب نے پوچھا امار کیا سوچا تھا تو ایک مطلبہ جناب امار رضی اللہ عنہ نے کہا کہا جب علی نے کہا نا شہید ہو جاؤں تھا تو میں سوچ ہی رہا تھا پیمبر اسلام نے کہا تھا سات دن اجات ہیں تو اگر میں دسویں درجے پہ نہ پہنچا شہادت کی وجہ سے تو آنٹھ ہوا نوہ درجہ تو کہیں نہیں ہے جب میں سوچ ہی رہا تھا علی نے کہا امار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا جناب سنور کائنات نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا سنن پسل فرمائیں گے نا اور جناب امار سے کہا علی سے کہیے ہم دونوں گورنر بننا چاہتے ہیں جناب امار نے کہا آپ دونوں جانتے ہیں علی سے فارش قبول نہیں کرتے ہیں جو کہا پھر کیسے ہم گورنر بنیں گے کہا میں مولا سے درخواست کروں گا کھانے پہ آ جائیے ہیں لوگ کہا ٹھیک ہے زہر کے کھانے پہ ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں مولا مصروف ہے رات میں آ جائے کہ ٹھیک ہے عشاء کے بعد مغرب عشاء کے بعد ہم پہنچ جائیں گے جناب امار نے کہا مولا دو افراد سفارش لگا کے آئے ہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانا جائے ہیں مولا نے کہا بسم اللہ تشریف لیا جناب امار نے دروادہ کھولا دونوں ہستیوں تشریف لیا ان دونوں نے دیکھا کہ کھانے میں کیا ہے جو کی خوشک روٹی تھی اور سامنے نمک رکھا تھا پانی کے ساتھ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کہا چلو کہا کیوں بات پکی نہیں کہا جو علی خلافت کے بعد جو کی خوشک روٹی تھا ہے نہ گوش نہ مرگا نہ اون وہ کہاں سمجھوتا کرے کہا ہم جیسے ان کے ساتھ پانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہا یہاں دال گلے والی نہیں ہیں چلو کہا نہیں بیٹھو میں بات کرتا ہوں کہا یا علی سنا ہے آپ نے کوفر بسرے کا دورنا نہیں بنایا کہا ہاں صحیح سنا کہا ہم دونوں خدمت کے لئے حاضر ہیں کہا اگر خدمت چاہیے ہوگی میں خود بتا دیں کہا یا علی ہم آپ کا ساتھ دیتے رہے ہیں ہم نے تو پچھلوں کے بھی بیعت میں کی تو مولانا نے کہا تم نے کوہدے کے لئے کیا تھا یہ حق کی خاضر کیا تھا کہاں لوگ ہیں یا نہیں کوئی دنیا کے لالچ کے لئے علی کا ساتھ نہ دے نہیں تو اپنا احسان اپنے پاس رکھے یاد رکھنا جو علی کے ساتھ لے کی کرے اس نے علی پہ احسان نہیں کیا اپنی ذات پہ احسان کیا میری باتیں طرف تو محسوس نہیں ہو رہے تو احسان اکرامی بہت سے افراد جنگوں میں مولا کے مقابلے میں آگئے کیونکہ اہدے نہیں مل جائے مولا فرماتے ہیں اے مالک جب آپ جائیں تو عدالت کا ترازور آپ کے ہاتھ میں ہے آپ علی کے دورنر حاکم ہیں علی کی طرف سے اے جانے کے لئے میں جانتا ہوں جگہ میں یہ بہتنے کی بہت سے ملات کے لئے گرمی بھی ہے حبز بھی ہے جتنا پیش کروں میں قبول کر لی میں نے چودے بوجھے الفاظ آپ محبت سے سن لیتے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا اے جانے کے لئے نہیں مولا نے کہا ادالت دوسرا اصول محبت مالک رعایہ کو محبت ضرور دینا اگر پیسہ نہیں ہے خزانے خالی ہیں تو مالک محبت کا خزانہ خالی نہ کرنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں مالک اللہ کی مخلوق پیسہ نہ بھی ملے محبت ضرور ہو جاتی ہے میں پاکستان کے حادات نہیں پڑا لیکن حکمران سن لیں اگر حکمرانوں کے خزانے کے خزانے کی تجوریاں خالی بھی ہیں تو رعایہ پہ غرانہ بن کرو کبس کا محبت تدو اللہ کی مخلوق محبت سے راضی ہو جاتی ہے یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے مالک محبت کو لوگوں میں باتنا پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں اگر حالے کے آمی مولا کائنات حکومت مل گئے لیکن کیا کرتے تھے آپ کے احساب کہتے ہیں جو آپ خود بھی نہیں کھاتے تھے وہ یتیموں کو بیواؤں کو کھراتے تھے مولا کے اپنے دسترخان پہ کبھی اچھا کھانا کسی نے نہیں دیکھا لیکن یتیموں کو بیواؤں کو غریبوں کو وہ کھراتے تھے علی جیسا امام نہیں آسکتا عدالہ اقرامی مولا کائنات بمثال ہیں انبیاء علیہ السلام تیسے سلام ملک پہلے عدالت عدالت کیا ہے جو جس کا حق ہے اسے ملے کچھ میرے بھائی بہت گئے کچھ میرے بچے عدالت کیا دیفنیشن جو عدالت کی دی ہے لوگوں علماء نے ود اور شیعفی محلے کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے انساس کیا ہے انساس ہے نسخ سے ہمارے اصول دین میں ہے عدل انساس نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے فور اسی توجہ سارے بچ میں کی میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے سارے بچ میں کی توجہ انساس ایک روٹی پہ دو افراد میں اختلاف ہوا آپ نے روٹی کے دو چکڑے کی ہے دونوں کو ایک ایک چکڑا لے دیا یہ ہے انساس عدل کیا ہے معلوم کریں روٹی ہے کس جی پتہ نہیں لوگ خیلے میں ایک مکان پہ دو افراد میں اختلاف ہو جا یہ مکان میرا میرا اب آپ کو معلوم یہ کرنا ہے قبضہ کس نے کیا مالک کون ہے میں کہہ گئے ہو قبضہ کس نے کیا مالک کون ہے دونوں میں باتا انصاف ہو گیا لیکن عدل نہیں ہوا عدل یہ ہے جو مالک ہے اسے کو مکان ہو کو مالک تراز کرو بان ہو وہاں چکے یار توجہ فرمارے ہیں بھئے کوئی بھی شیہ ہو ایزانِ گرامی چودہ سو سال سے ہمارے اختلاق یہی ہے کہ ہم انصاف پر نہیں مانتے ہم کہتے ہیں عدالت کرو عدل یہ ہے دو افراد کہے حکومت میری الیکشن میرا حق میرا عدالت نے انصاف نہیں کیا میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھنا اگر سکھ ہو رہے ہو تو میرا کس ہو وہ نہیں حق یہ ہے کہ معلوم کرو ان میں واقع سچ کون کہہ رہا ہے جو سچا ہے حق اس کا ہے جو جھوٹا اس کا حق نہیں ہے اور انصاف کیا ہے دو افراد میں اختلاف ہے چند سال یہ بن جائے چند سال وہ بن جائے چند برس یہ حکمران رہے یہ وزیل اعظم بنا رہے سور بنا رہے خریفہ بنا رہے کچھ بھی بنا رہے اب میں لوگ ہیں یا نہیں ہیں چند برس انہیں انصاف ہو گیا انصاف شاید ہو عدل نہیں ہے عدل یہ ہے جس کا حق ہے اسے بیانہ ہے میری بار پڑھنے میری آرے میں ہاہرے میں ہاہرے میں ہاہرے میں تین ہے ہاہرہ سرے سما کے ساتھ کل بھالا کلی بھالا کلی بھالا میری باتیں گڑاں تو نہیں گزر رہی ہیں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا میں اپنے مزاد کو بدلنے والا نہیں ہوں پچیس سار ہوگا میں اپنے سے پھنپے ہوں اب میرا مزاد کو بدلے گا نہیں نہ رفتار بدلے گی نہ مزاد بدلے گا اور نہ میں بدلنا چاہتا ہوں جو میرا مزاد ہے وہی مزاد ہے اے دانے گرانی مولا کائنات سرماتے ہیں پہلا حق عوام کا عدالت بڑی بڑی حسنیوں کا مسئلہ یہ ہٹھا ہے جیسے علی کا رسول خدا فرما کہتے ہیں ہاتھ کو کہتے ہیں ید عربی میں یہ دعیت ید اللہ اللہ کا ہاتھ سرکھا ہوگا این اللہ اللہ کی آنکھ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کا جسم نہیں ہے تو بڑی اللہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے چہرہ ہاں آنکھ زبان رسال اللہ زبان تو کوئی ایسی مخلوقات ہے نا جنہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے کوئی ایسا ہاتھ ہے جو انسان اور عدالت کو رائد کرے اب سرور کائنات نے فرمایا تھا یدی ویدو عالیین فی القوائے سوا قضاوت اور عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے کس کی حدیث ہے سرور کائنات کائنات کے مالک حضرت سرور صلی اللہ علیہ وسلم کیا برماتے ہیں شیعہ سننے کے دعاتوں میں ہے میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا ہے قضاوت میں قضاوت یعنی جوڈیشری جو فیصلہ میں کروں گا وہ علی جو عدالت میری ہے وہ علی انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے میں آگے بڑھنا چاہا تھا آپ مجھے منکور کر لیتے ہیں بارداد بول لیتے ہیں عدالت کے لارے ہیں مکہ کے لوگ زیادہ تر مشرق و کافر تھے سرور کائنات اعلان کر چکے میں نبی ہوں جب ہجرت کر کے گا تب بھی اب شریعت مشرق و کافر پیمبر ہجرت کر کے چلے گا مکہ والے سارے ارے محمد تو صادق و عمین تھے ہماری امانتوں کا کیا ہوا ابو سفیان نے کہا چلو محمد کے گھر سنے جیسے ہی گھر آئے وہاں مولا ہے بھی چھوڑے تھے مولا نے ایک مطبع مجمع کو دیکھا کہ امانتیں لینے آیا ہوں میں دوں گا پیمبر مجھ سے کہے ملائیو عدی انی اللہ علی میری امانتیں جو میرے پاس ہیں کوئی نہیں لوٹا سکتا سفائے علی کے خدا کی قصد مولا پوچھتے نہیں تھے کیا رکھوا کے گئے تھا چھوڑا دیکھتے ہیں امانت لوٹا دیکھتے ہیں پیمبر یہ سمدھا ہے امانت لوگا میں لوٹا آئیں گے علی امانت لوٹا آئیں گے علی امانت لوٹا آئیں گے علی تو بچوں کے لئے جملے کو پیش کر رہا ہے نوجوانوں کے لئے اور بچوں کے لئے سرور کائنات نے کہا امانتیں میں نے نہیں ہیں لوٹائیں گے علی جب مولا کائنات واپس آئے نا مدینے تو کوئی ایک بھی مشرق یا کافر نہیں چھا جس نے یہ کہا میری امانت نہیں ملی پریشان یہ چھے کہ علی کو پتہ کیسے ہے اب یہ بچے شاید نہیں سمجھیں گے آپ نے دیکھا بینکوں میں لوکرز ہوتے ہیں یہ لوکر کا پتہ ہے نہیں زیور وغیرہ ہوتا ہے گھر میں چھوڑییں چکا رہی نہ ہوں تو بینک میں زیور اسے کہتے ہیں لوکر انگلیزی کا لفظ ہے اردو میں پتہ نہیں کیا تجوری کیا کہتے ہیں لوکر ہی کہتے ہیں ایزا نے کہا بھی کیا ہوتا ہے وہ بینکوں میں زیور پیسہ قیمتی اشیاء رکھنا دیتے ہیں کیوں چھوڑی نہیں ہوں گی خود بھوڑ نہیں ہوں گی ضرور نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا اُس زمانے میں بینک نہیں چھے لیکن محمد چھے پیمبر میں امانتیں لی بینک کا مینجر بدلتی جائے لوکر سے پھر بھی وہی ملتا ہے جو رکھا ہوتا پیمبر جانتے ہیں لوکر میرا ہے چابی بھوم علی کے ہاتھ میں ہے لائی ہے لائی ہے لائی بھوم 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 بھئی جو بات کہنا جارہا تھا میرا اور علی کا ہاتھ عدالت و قلاوت میں ایک ہے سرور کائنات نے فرمایا جناب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں پیمبر اسلام خورمے کھا رہے ہیں خجود ہاتھ پر آیا کہا یا رسول اللہ عطا کیجئے ہیں پیمبر نے چہرہ دیکھا بغیر گنے خورمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے ہیں جناب سلمان نے گنے نو خورمے تھے مولا علی کے پاس گئے دیکھا وہ بھی خورمے کھا رہا ہے قیانی اتا کیجئے ہیں مولا نے بھی بغیر گھرے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے ہیں جناب سلمان نے گھرنا شروع کیے جناب مولا کائنات نے فرما سلمان کیا گھر رہے ہیں اب وہ پتا نہیں تھے ترمبر سے پہلے لے کی آیا وہ نو سے گھر رہے ہیں مولا نے کہا سلمان اگر حبیب خدا نے نو سے زیادہ دیئے ہوتے تو علیمی زیادہ عطا کرتا سلامت توجہ فرمایی دانے کے نام ہم مولا کائنا کرے اے مالک عدانت قائن کی دیئے گا ہر آیا میں محبت قائن کی دیئے گا اب میں مکل مکمل کروں گا کہ موضوع یہ پورے عشرے کا ہے زندگی رہی تو پیش کرتا رہوں گا اے لانے کے رامی جہاں عدالت ایسی ہو عدل کا ہاتھ ایسا ہو اورے جملہ مسائل سے پہلے کہہ جاؤں گے طبیعت مچھا دیں گے جملہ کہنے کے لیے پیش کرو یا نہ کرو دیکھیں مولا کی عدالت ایسی ہے یہ آپ کی نظر یہ جو علی والے بیٹھے ہیں نا جن کے چہرے اس کا سنائل سن کے مسترار ہیں ان کے لیے پیش کر رہا علی کی عدالت ایسی ہے جنگ میں بھی آئیں تلوار چھینچیں اور دو ٹکڑے کریں تو اس میں بھی عدالت جب دو جسم گریں گے تو دو آنکھیں دو کام جب ٹکڑے ہوگے دو لوگ برہب برابر کا دو حصہ میں ہیڈری 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 میرے ہیڈری یاری 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 ہیڈری 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 میں آپ کی محبت ہوگا یاری ہیڈری 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 میڈان کاؤں اتنی بارش کے بابا جو مجھے بتایا گیا ہے کہ سلکوں میں جگہ نہیں ہیں اماماکہ میں جگہ نہیں ہیں ممنون ہوں جنابیس سیدہ کو پرسے ہی دینے آئے ہیں ہیڈری یہ اپنی در کہل بیعت کا دیکھتا ہے کارناک میں عجیب و غریب ذکر ہے جہاں لوگ خود رونے آتے ہیں اللہ کوئی رونے چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں خوش رو گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رو اے حسین آپ کا غم ایسا ہے ہر آدمی رونے چاہتا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا یورپ امریکہ میں لوگ پوچھتے ہیں یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں انہیں تانچب ہوتا ہے ارے لوگ خود آتے ہیں ہر دوس آگے روتے ہیں کیوں روتے ہیں ایک حسین تھی ہے جو بھوکے پیاسے چلے ہیں ایک ہندو خاتون تھی یا ہندو مر تھا مجھے بیاد نہیں ہندو مر تھا دا رنگ آیا کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ سبیلے لگائے بیٹھے لوگ پانی شربت پر لا رہے ہیں یہ تبرروں کے کھانا لوگ پیسے جو نہیں دے رہے ہیں کہ یہاں پیسے نہیں دے جاتے ہیں یہ اپنی جیب سے سب کو کھلا رہے ہیں ہاں کیوں کہ حسین کے عشق میں تو اس نے پوچھا کون حسین کب وہ چودہ سو سال پہلے بھوکے پیاسے مارے گئے تھے تو اس ہندو نے کہا واہرے امام حسین خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے ساری دنیا کو آپ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے حسین کے نام پہ دنیا میں کھلایا جا رہا ہے آج حسین ابن علی کے ایک عاشق کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں نام ہے حر حضرت حر ابن یزید ریاہی سلام حر آپ کے جنابے سید شہرہ نا دشمن کی سپاہیوں کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کرتے بڑی ذمہ دارے سے پڑھنا مولا حسین سے نا کسی کی پیاس برداشت نہیں کرتے